ناظرین اگرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد والی طیبین الطاہرین قرآن مبین میں بہت سارے پہاڑوں کا تذکرہ آیا ہے جس سے کوہ کہا جاتا ہے اس کلپ میں آج کچھ کوہ کی وضاحت کرنا چاہوں گی پہلا کوہ کوہ جودی کے نام سے ہے اس پہاڑ کا نام حضرت نو کی کشتی نوفان توفان کے بعد ٹھہری جس سے کوہ جودی کہا جاتا ہے دوسرا کوہ ہے کوہ آدم شری لنکا کی پہاڑی چوٹیوں کی ایک بلند چوٹی کا نام جس پر حضرت آدم جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو اپنا سب سے پہلا قدم اسی کوہ پر رکھا تھا اسی لئے اسے کوہ آدم کہا جاتا ہے کوہ ابو قبیس سب سے پہلی پہاڑی جو اللہ نے بنائی یہ مکہ معظمہ میں مشرق و جنوب میں واقع ہے موجزہ شق القمر رسول اللہ نے اسی پہاڑی پر دکھایا تھا ایک اور پہاڑ جسے کوہ سفا و مروہ کہتے ہیں جو بہت مشہور ہے یہ دو پہاڑیاں ہیں اور ان کا فاصلہ تین سو فٹ ہے خانہ کعبہ کے مقابل میں واقع ہے جناب حاجرہ حضرت اسماعیل کے لیے پانے تلاش میں انہی پہاڑیوں کے درمیان گزری تھی جسے جز اے حج و عمرہ قرار دیا گیا ہے ایک اور پہاڑ جسے کوہتور کہتے ہیں جو بہت ہی مشہور اور معروف ہے یہ پہاڑ شام میں ہے اور شام کا مشہور اور معروف پہاڑ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ نے قوم کے اسرار پر پروردگار عالم سے دیدار کی خواہش ظاہر کی تھی ایک اور پہاڑی جو اسلام میں سب سے زیادہ مشہور ہے اور جو صفحہ اول میں آتی ہے جسے کہتے ہیں کوہی ہرا مکہ موظمہ سے تین میل کے فاصلے پر واقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہیں یہیں پر جبریل امین لے کر نازل ہوئے تھے اور وہیں سے بیست کا آغاز ہوا وہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز ہوتا ہے جبل رحمت میدانِ عرافات کی مشہور پہاڑی جو مکہ سے سات میل کے فاصلے پر واقع ہے جہاں پر حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی تھی اور حضرت آدم کی ہوا سے زمین پر پہلی ملاقات اسی جبل رحمت پر ہوئی تھی وآخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمین